بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں عفضل خان ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دبائی یوائی سے بات کر رہے ہیں آج میں ایک بڑے سنسٹیف ٹاپک پر بات کر رہیں گے ہم لوگ میں اور میری مسل جی عروج یہ آج یہ ٹاپک جو ہے کافی دنوں سے ہم لوگ یہ سن رہے ہیں اچھا ویور یہ ہم لوگ جو پردیس سے بیٹھے ہوئے نا تو میں کسی آپ لوگ کو جو پاکستان میں بیٹھے ہیں یا پردیس سے بیٹھے فرق صرف یہ میں بتاؤں گا مجھے عمر گزر کے ہی باہر رہتے ہوئے اور پہلے بھی ہم لوگ باہر کافی میں مومنٹ کی ہے میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا تو جو باہر لوگ رہتے ہیں وہ ان کے لیے چوبیس گھنٹے ان کے دل میں پاکستان کی تڑپ ہوتی چوبیس گھنٹے آپ لوگ جو ملک میں رہتے ہیں نا ایک چیز عروج کسی کے پاس ہو نا تو اس کی قدر یہ کومن سینس کی بات ہے ہم پاکستانی پاکستانی یا انڈین کی بات نہیں کہہ دیں کومن سینس کی بات ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس آویلیبر ہے نا اس کی قدر اس کی قدر نہیں ہوگی اس وقت قدر ہوتی جو چیز آپ سے چھنٹ جائے یا دور چلی جائے دور چلی جائے تو ہم لوگ جو پردیس میں رہتے ہیں جو بھی بندہ پردیس میں رہتا ہے وہ کسی شہر کا ہے کسی گوہ کا ہے کسی صوبے کا ہے اس کے دل میں چوبیس گھنٹے پاکستان کی تڑپ ہم لوگ جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں صبح کا آغاز اگر نواز پڑی نہیں پڑی لیکن لگا جا روائی یا جو جو بھی جو کوئی ٹی وی دیکھتے ہیں ہمیں کسی چینل کی بادنی نامز کی پرموشن کر رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے کہ اپنے گھر میں اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور میرا خیال اپنا ذاتی خیال ہے کہ جتنی تڑپ اور جتنی ہم لوگ کنیکٹیوٹی پردیس میں رہنے والوں کے جتنا کنیکشن اب سپوز میں کئی لوگ دیکھے ہیں یہاں سے اپنے رشدار کو فون کرتے ہیں تو وہ اگلے سننے والے تنگ آجاتے ہیں کیا ہر والے فون ہی کرتے ہیں دبائی بیٹھا ہے لندن بیٹھا ہے کیونکہ اس کو تڑپ ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں سے بات کریں اپنا حالات دیکھیں حالانا دبائی سے کال کرنی جو ڈائریکٹ کال ہے یا کسی ملک سے ڈائریکٹ کال کرنی ڈاٹ ایزی یہ پیسے لگتے ہیں اس میں اور ٹھٹا پیسے لگتے ہیں تو آج گال چونکہ رواج بھی ہے اور آویلیبیلٹی ہے آپ بوٹم کر لیں آپ وٹسپ سے کر لیں لیکن پھر بھی میں نے روٹین میں دیکھا ہے عام روٹین میں کہ یہاں مالی زیادہ فون کرتے ہیں پاکستان میں بیٹھا ہلا وہ جان فڑاتے ہیں یہ تو ہم لوگ جو اس آج ٹوپک پہ بات کریں گے بہت سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں تو آج جو یہ ریسنلی گریٹر اقبال پارک کتنا بڑا نام ہے پوری دنیا ان کو جانتی ہے اقبال کے نام کے پارک بنا ہے اقبال کے نام پہ جس نے مسلمان نوٹ انلی پاکستانی مسلمان ان کو مانتے ہیں اپنا ریبر مانتے ہیں انہوں نے قیامت تک کی باتیں جس طرح ہمارا دین ہمارا ایمان ہے اور ہمارا رہتی دنیا تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام چھوڑ گئے جو باتیں چھوڑ گئے وہ رہتی دنیا دنیا تک ہوں اس پارک میں دیکھو اس میں بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگا نے بات کی ہے بڑے چینل میں آج کل اس کا ہر طرف اس کا چرچہ ہو رہا ہے چرچہ ہو رہا ہے لیکن کتنے دکھ کی بات ہے پہلے دکھ کی بات کر لیتے ہیں کہ اتنا دکھ ہے کہ اس کا بیان سے باہر ہے اور آج اگر آپ کو جی آپ اپنے کوئی بندہ کسی کو کچھ چیز بدنام کر رہا ہے جان کے کر رہا ہے وہ آج کے دورے پوسیبل نہیں ہے ہمہم انلیس کہ آپ پورے ملک کے اندر یہ بلیک اوٹ کر دیں کس کا انٹرنیٹ کا بلیک اوٹ کر دیں یہ یوٹیوب کا بلیک اوٹ کر دیں فیس بک کا جو بھی ویڈیو جو بھی ویڈیو ہے یہ پوسیبل نہیں ہے ہاں یہ پوسیبل نہیں ہے کسی ملک کا بتا دیں کسی دنیا چھوڑی بہت سختی ہوگی انیس بیس ہوگا لیکن اب یہ پوسیبل نہیں ہے پوسیبل ہے نہیں آپ کو آپ کے گھر میں کوئی واقعہ ہوا گھر میں شہر کو کہتا ہوں گھر میں ملک کو کہتا ہوں تو آپ پوری دنیا کے اندر آپ پتہ چل جاتا ہے پوری دنیا کو چیز چھپا نہیں سکتے ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں اتنی ساری پرابلم نظر آرہی ہیں پوری دنیا میں ہمیں بدنام ہوں گئے ہیں شرمندہ ہوگئے اور میں سخت الفاظ کہوں گا ضلیل ہوگئے ضلیل جسے کہتے ہیں نا ضلیل ہونا وہ ہوگئے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ یورپ نہیں ہے یہ امریکہ نہیں ہے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو یہ ٹک ٹاکر ہوں یا جو یوٹیوب پہ کام کرنے والے ہوں یا ریل پہ کام کرنے ہوieves ہوں ہوں ان کو ہم لوگ امریکہ میں نہیں بیٹھے نین ہوں یا پاکشان آپ یار میں میں نہیں بیٹھے ہم لوگ ہورولیڈ میں ڈنگ ڈنگ ڈندان place ڈینمارک میں نہیں بیٹھے ہم لوگ اپنے ملک میں ہوں گے ان لوگوں کو کم سے کم اپنے ملک کا اپنہ کلچر کا اپنے دین کا سب سے بڑے بار دین آپ کا کوئی بیاد کوئی دین نہیں کہتا ننگے ہو جاؤ جو کوئی دین نہیں Cage سرے امف آشی بھلاو تو سب سے پہلے یہ جو ٹک ٹوکر ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اپنے ملک اپنے لوگ کلچر اپنا شہر اپنا دین اس کا پریزنٹ کریں اس میں کریں اب معذر کے ساتھ یہ جو بچی ہے مرلی بچی ہے عائشہ اس کا نام ہے اس کی اس کا جو اس کے چینل پہ جا کے جو لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہیں جب ہم نے بھی دیکھی ہیں اس کا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ جو اس کو گوز میں اٹھائے پھر رہا ہے اور اس کو جگہ جگہ پھر رہا ہے اس کا تیم ہوگی جہاں وہ کلیر کرے بتائے کہ میرا یہ میاں ہے یا میرا قزن ہے لیکن یہ ہمارا دین ہمارا کلچر نہیں بتاتا کہ ایک بندہ ہے ایک ینگ بندہ ایک ینگ عورت کو گوز میں اٹھا کے ویڈیو بنا رہا ہے اس کا رشتہ سپوز میہ بی بھی ہے تو وہ میہ بی بھی اس طرح کرنا جو ہے وہ نہیں صحیح ہے ہاں ہمارے کلچر میں کلچر میں ہمارا نہیں ہے اور دوسرا مرد نہ دین کہتا ہے نہ ہمارا ملک کا کلچر کہتا ہے اور دوسرا سرے آم اس کی ویڈیو اور دوسرا جو جگہ جگہ پھیلی میں ہے جو ابھی تک میں تین چار دن سے یہ بیعت سن رہا ہوں تین چار دن سے میکسیمم جو ابھی لوگ کا ایک ریزلٹ کہہ سکتے ہیں بنا ہے نا کہ نمبر ون ان کو گارڈ نے جانے نہیں دیا اندر روک ہے دو نمبر نمبر دو یہ کہ کسی اس کا فیملی کا سارا لے کہ اس کے ساتھ یہ اندر چلے گی نمبر تین اس نے جاتے ہی آپ کو فلائنگ کی ہلو ہائے ہاں ہاں کار مچانا شروع کر دیا لوگ دو اکھٹا ہونا یہ نا کیونکہ یہ اس کا وہ تھا ٹارگٹ تھا کہ لوگ میرے قریب آئیں میں اپنے ایک مشہوری کے لیے یا مجھے لوگ دیکھیں میں سلیمریٹی ہوں میں یہ ہوں تو ایسے کیا وہاں پہ یہ شروعات ہوئی ساری اس کے بعد اس نے اپنے سٹائل سے اب اس میں چادر نہیں اس کے اوپر تھی اس کے اوپر برکا نہیں تھا نکاب نہیں تھا اپنے سٹائل سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا لوگ اکٹھے ہوئے اور جب اکٹھے ہوئے تو حجوم جو ہے نا حجوم اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتے بڑے بڑے ملکوں میں ایسے واقعات ہوئے وہاں پہ بڑی اچھی ان کا قانون ہے ان کے بڑی اچھی فورس ہوتی ہے لیکن ایک دم یہ جو حلہ ہو جاتا نا یہ حلہ کلہ کہلے جاں حملہ وہ اس کو کچھ نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا اس کے بعد یہ جو وہاں پہ اس سکت ایک پہ سب سے بڑی بات دن کیا تھا عام دن نہیں تھا عام دن میں وہاں پہ حملہ بھی جاتے رہے بچپن سے لے کے آج تک ہمارا تو یعنی کہ لہور ہمارا گیرڑ ہے بہت زیادہ جگہ نہیں ہے چھوٹی والے دن وہ چکے چاروں طرف آبادی ہے اور کوئی ڈیفنس کی آبادی نہیں ہے یا مارل ٹون کی آبادی نہیں ہے وہ سارا سارا ہی مڈی کا علاقہ ہے شفیق آباد مڈی سارا راوی روڈ اس طرح کی چیزیں ہیں مطلب ایبرج لوگ ہیں وہاں پہ ہم اگری بھی امیری کی بات نہیں کریں گے تو دوسرا ایونٹ تھا چودہ آگست چودہ آگست کو پورے پاکستان سے نہیں تو پنجاب سے تو اور بس لوگ آتے ہیں بلکل اس میں دیاتی بھی ہوتے ہیں پڑھے لئے لکھے بھی ہوتے ہیں انپڑھ بھی ہوتے ہیں مزدور طبقہ بھی ہوتا ہے تو اس دن کو خاص طور پر نہیں جانا چاہیتا ہے عام دنوں میں جائے عروض عام دنوں میں راکل لکھیں عام دنوں میں فیملیز ہوتی ہیں فیملیز کے ساتھ بچے ہوتے ہیں اور سارا ان کا فیملیز کے ساتھ ویڈیو بنا لیتی ضرور یہ نچے تو وہ اس رشن میں جانا پہلے میں سمجھوں گا کسی کو اچھا لگے ابھی بڑا لگے ہم بھی بچے والے ہیں آپ بھی سب میرے سننے والے جو میری بات سمجھیں گے نمبر ون جو ہے نا ٹھیک ہے ظلم ہوا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے ساتھ ہاں غلط کیان لوگوں نے بھی لانت بیجنے کے مترادف ہے بچی کوئی بھی ہو وہ کوئی بھی کام کر رہی ہے اس کے اوپر جو جس نے کیا ہے وہ بلکل وہ کیا کہنا چاہیے سزا کے مستقع ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے کوئی قانون اجازت نہیں نہیں دیتا ایون وہ کسی کوئی غلط کام بھی کرنے والی عورت ہے تو کسی کو بندے کو عام پبلک کو وہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو نگا کر دیں اس کو ماریں اس کو نازیبہ حرکات کریں اس کے ساتھ زیادتی کریں یہ بلکل کنفرم ہے اس کے اوپر کوئی بندہ انسان جو ہوگا کوئی مذہب کا ماننے والا کوئی دوان ماننے والا چلو ایک نے غلطی کر دی تو دوسرے نہ غلطی کر رہے لیکن یہ کم سے کم ان لوگوں کو یہ جو یہ کرتے ہیں یہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب اس طرح نگا پن کرتے ہیں ہمارے ملک میں یہ نہیں چلے گا ہمارے ملک میں پولیسی میکر ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے حرام خور یہ تب حکومت عروج کسی کی بھی ہو لیکن ایک عمران ایک انواز شریف کوئی بھی ایک نہیں کچھ نہیں کر سکتا مشرف آئے تھا کہ ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک ایک سسٹم نہ بنے جزا سزا کا نظام نہ ہو سعودیہ میں کیا ہے چوری ہوتی ہے لیکن ہاتھ کار دیتے ہیں ہمارے میں ہمیشہ کہتا ہوں اچھا رہا کہ برا لگی ہمارے سب سے بڑا ظلم کا نظام ہے ہمارا عدلیہ کا نظام ہمارے وکیل ہماری پولیس یہ پیسے کے لیے بغیر کسی کا بندہ مر بھی گیا نا انہوں نے کہنا جی پیسے دیو پٹرول پوک اڈیس انچکو ہمیں روٹی خلاو جہنم کی آگ خلاو ہم جاتے اسی ذرا وکیل ہے یورپ امریکہ میں اچھے ملکوں میں عروج بیگم وکیل کاتل جو ہے جس نے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے اس کو وکیل نہیں ملتا کوئی وہ کہتا ہے یا میں مجھے شور ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے کوئی ظلم کی ہے تو میں تمہاری وقالت کروں گ تو میں غلط ہو نا وہ اس کا ضمیر گوارن نہیں کرتا اچھا اس کا حل کیا ہوتا ہے اس کو سٹیٹ جو گورنمنٹ ہمارے مادرے کے ساتھ میں ہر ویڈیو اگر بات کرو تو میں کہت میرے بڑے ظلم کی ہے جس نے زیادہ بڑا گناہ کی اس کو سب سے مہنگا وکیل ملے گا وہ خود آفر کرتے ہم تیرا کیس رٹھتے اور اس کو گارنٹی کرتے چھڑا لیں گے اور چھڑا لیتے ابھی یہ بات سے بات نکلتی ہے کون سا مرزا تھا اسلام بات بدماج نے ابھی وہ نور مقدم والا معاملہ ہے ایسے ایسے وکیل رستہ بتا رہے ایسے کام ہو رہے اور یہ ساکب نصار مرہوم تو نہیں ہوگا نا بھی ساکب نصار وہ بھی لکھ کے دے گیا سپریم کورٹ کی سیل پر بیٹھ کے آخری دن لکھ کے دے گیا کہ اس کے پاس دنیا پوری نے دیکھ اس کتے کے بچے خبیص نے گریب آدمی کو ٹریک والے کو مار دیا اور جج خبیص انسان جہنمی کیا کہتا ہے کہ ثبوت نہیں ہے ایسے معاشرے پر عذاب نہیں آئے تو کیا آئے یہ جو آج یہ حرکتیں لاہور میں ہوئی یہ عذاب ہے یہ کوئی بچی کا قصور ہے لیکن کوئی بھی اس پہ وہ قصور ہے لیکن پھر بھی اس کا رائٹ نہیں ہے اس کو سرے ہم ننکا کریں مار یں دوسرا پولیس کیوں نہیں پہنچی اگر سچ مار لی جائے تو ہمارے رستے کیا بنائے پولیس کے لیے اب میں دکھے دل سے کہتا ہوں ہم جہاں بھی میں گیا ہوں دنیا میں چل لی ہے رائٹ سائیڈ پہ ایمرجنسی ٹریک ہے اس پہ آتا ہی کوئی نہیں کوئی آئے گا نا کچھ شتانی کرے گا دبائی میں پانچ ہزار درم پانچ ہزار فائن ہے پانچ ہزار درم اس کو حساب کریں دو مر گیا سانس نکل ہے کوئی ایمبلنس بھی نہیں ہے ان کے لیے ہمارے ایک ایدھ رہی موٹر میں ہو گا لیکن عام شہر میں میں دیکھ لہور میں گاڑی چلاتا رہوں کراچی میں گاڑی چلاتا رہوں جان کے ایمبلنس آر رستہ دیتا ہی اگر کوئی دے گا تو بھی گاڑی بگری تو لوگ مر جاتے تو یہ کن کا کام ہے یہ خبیصوں کا حکمران کا کام ہے حکمران ایک ہوتا ہے پورا سسٹم پورا چلتا ہے امریکہ کو بائیڈن نہیں چلا رہا سسٹم چلا رہا یہاں ہم بیٹھے میں دنیا بر میں کہتا ہر ویڈیو میں سے زیادہ سیکیور سیف مل ہے نہیں یہ 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 ان کا جو شیخ محمد صاحب ہے اللہ ان کو سلام در رکھے وہ نہیں چلا رہے مل وہ نہیں ٹریفک ٹھیک کار سسٹم ہے سسٹم کیوں کیسے بنتے ہے سسٹم بنتے ہے آپ کا سخت قانون سے آپ میں ماسک نہیں پہنو بنا کم کپڑے پہنے میں کوئی انہیں کچھ نہیں کہ رہا کوئی بھی نہیں کچھ ہے تو میں یہ دیکھو یہ میری بیگم صحیح بات کر رہی ہے کیوں نہیں کہ کہ رہا اس کا دل اندر سے حرامی ہے وہ کسی ملک ہے وہ دیکھتا ہے اس کو لیکن اس کو فوری اندر خیال آتے چھوڑ دیتے ہیں گزر میں گاڑی بھی جوز کرتا ہوں میں میٹر میں دیکھتا ہوں لیڈیز آ رہی ہوتی لیڈیز منس سکرڈ کے اندر اس کا بہت ساری اس کو شرم آتی باز دیکھ کے لیکن یہ کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا یہ کانون سکتا وہ اپنا کلچر بھرا کہے اچھا کہ اپنا کلچر کی ہے چار سو بند لڑکی کو ہم لوگ ٹھیک ہو سکتے جہالت ہے بلکل جہالت ہے جہالت ہے بہت لوگ ہیں لیکن ٹھیک ہو سکتے ہیں سخت سزائیں ہو تو اب یہ جو سزائیں آج تک بڑے بڑے واقع تو کیا سزائی اگر سزائیں ہو کسی کو عبرت کا مقام بنائے کسی کو فانسی لگائیں کسی کو سزائے یا ٹانگ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پاکستان میں قتل کرنا پاکستان میں کسی کو ریپ کرنا پاکستان میں کسی کو اٹھا کے لے جانا پاکستان میں کسی کا بچہ غائب کر دینا نے ہمارے لاہور کی بات اور ہمارے باہوان کو یاد ہوگا ایک بڑے انسان نے جہنمی نے بچے کو ریپ کر دیا تھا وہ پکڑا گیا تھا اس کو سر ایم فانسی لگائی تھی لوگ نے ایک ہی لگائی اس کو بھی حرامی مجبور کر دی کہ بھائی یہ کام نہ نہ بھی ہے اچھا لگے برا لگے باہر نکل چھوڑ گئے تھے لوگ ایسا کہ ان کو سسٹم نہیں ٹھیک کریں گے یہ سسٹم نہیں بنائیں گے خدا خوفی آپ نے ہماری قوم میں نہیں آنے والی ہماری قوم میں گزہ کھلا رہے ہیں کتے گوش کھلا رہے ہیں گزہ گوش کھلا سخت سزائیں ہوں سخت کوڑے پڑے فانسی یں لگیں ادر وائد یہ ملک اللہ نے پکڑ کے قائم نہیں رکھ دا ایسے معاشرے اللہ جب قرآن میں کہتا ہے کہ ایسے معاشرے ختم ہو جاتے ایسے ملک تباہ ہو جاتے ایسے لوگ جہنم محصول ہو جاتے ایسے حکمران ایسے وقیل ایسے تباہ ہو جاتے ہیں معاشرہ ہماری قرآن پڑا ہماری تاریخ اسلامی تاریخ بڑی پڑی ہے اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ نے کسی مسلمان کا ٹھیکہ نہیں لیا ہو اللہ نے کسی کسی بھی قوم کا ٹھیکہ نہیں لیا ہو کہتا جو دستور پر چلے گا مولا علی شہر خدا کا فرمان ہے کہ کفر کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اور ہمارا معاشرہ کفر کا معاشرہ ہے ہم اسلامی معاشرہ نہیں ہمارا یہ آپ داڑی رکھ لو تو عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم بھی تو یہ میرے میرے جو سنے اس کو خدا خوفی بائیس کروڑ لوگ ہیں تو کون چینج کرے گا یہ چینج آتا ہے خوف کے ساتھ سخت سزاؤں کے ساتھ در کے ساتھ ہماری اسلامی نظام کو جو جاہل جاہل لوگ ہیں جو کہتے ظلم کا نظام ہے یہ محمد معافی ہے یہ ظلم کا نظام نہیں ہے جن ملکوں میں آپ دیکھو یہ سخت سزائے میں بیٹھا سعودی جن ملکوں میں سخت سزائے ہیں وہاں پہ امن ہے وہاں پہ سکھ سزائے جرد نہیں آپ دیکھو بڑے بڑے کن ٹوٹے یہاں بڑے بڑے خبیص لوگ یہاں بھی ہیں مادرہ کے ساتھ کسی بڑا لگے دل کی آواز سنا لیکن اپنے دائرے کے اندر رہے ٹھیک ان کا سرکل چل رہے گھر کا سرکل چل رہے مجھے نہیں پتا کیا سرکنسٹانسز ہیں اس بچی کے اگر اگر اسے فلائنگ کیس کر رہی تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے معاشرے میں آپ غیر فلائنگ کیس کر رہے ہو اب نہ رنیشنل اس کو کوئی دنیا کی تاک جھ ٹھیک نہیں سکتی یہ آگ جال لیں آگ جال لیں آپ اس سے گئی رکھ دو اتنی بھی دور رکھ دو وہ اس کی تپش سے پگل لیں دنیا بھر کا سب سے بڑا پرنسپل ہے آپ کو کسی نے داڑی والا ہو جائے پکڑ لیں تو یہ لڈیز جو کر رہی ہیں ہم اکلے کل نہیں ہیں ہم منع نہیں کرتے لیکن کریں لیکن اپنے کنون پیر اپنے لیوڈ کے اندر ننگا ہوگی ننگا کریں گے تو کوئی نہ کوئی داڑی آلہ بھی پکڑ لیں لیکن لڈگو کو فلائنگ کس کرنے کی لکھے لوگ اس ایریا کے مکس لوگ تھے لیکن وہ نوجوان لوگ ستر سال کا بندہ اس رش میں نہیں جاتا میرے جاتا بندہ نہیں جائے گا بھائی مر جائیں گے تب کہ سارے لفنڈر تھی یونگ ایج جوانے جوانے جوش ہوتا ہم یہ انجوائی 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 کچھ نہیں ہے لیکن ہنڈر بچ بات ہے اگر ہمارے ملک میں معاشر میں سخت قانون نہیں ہوگی کسی اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں کہ آرمی کھڑی کر دو آرمی بھی نہیں رکھ سکتے ہمارے چینل لکھی دکھ ہمیں بہت تکلیف ہوئی باہر والا کے دل باہر بیٹھے پردیس میں بیٹھے پاکستانی ان کا میں ہو یا کوئی دل دکھتا اللہ ہمارے معاشرے کو ٹھیک کرنے والوں کو حکم دے اپنے آپ کوئی جہنم سے بچائیں کانون بنا کے جائیں یہ امران بھی دعوے کرتے یہ بھی اگر کانون نہیں بنایا گیا یہ سب اس دنیا کا سب نظام سعودی میں بیس نظام جہاں پہ یہ سب قانون ہیں وہ ہی امن ہے اب جہاں پہ گورو نے قانون رکھا وہاں پہ